اینہ تو بات میں تلافتِ قرآنِ واسطے دعوت دیاں گا اپنے پائی تیجے حافظ محمد سعید نوں قرآن اور تلافتِ قرآنِ مجید سنان حافظ محمد سعید بن کاری مشتاق ساج صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا واللیل اخیرات خیر لکا مینال اولا والا سوف یعطیك ربک فترضا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فا امم الیتیما فلا تقهر فا امم الیتیما فلا تقهر وامم السائل فلا تنهر وامم بینعمت ربک فحدث شدق اللہ العظيم ماشا اللہ جزاک اللہ حسن حافظ محمد سعید بن کاری مشتاق ساجی صاحب عمر بر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے عمر بر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے اتنا آسان ہی کار یہ قرآن ہونا الحمدللہ بڑی حمد دی گال ہے کہ اللہ پاک نے تفیق دیتی ہے چلو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سنہور ترقی عطا فرمائے گا میں آنوالے تمام معزز مہمانہ دا شکریہ دا کرنا میری مراد سرپرست اہل حدیث یود فور سیٹی فیصلہ باد بھائی یاسر بڑھ صاحب انہ دے ہم سفر کاری صحف اللہ توحیدی صاحب اسے طرح ہی کاری محمود الحسن ساکی صاحب میرے خبی سیڑتے رانہ محمد خان صاحب اور ساڑھی چونک والی مسجد دے خطیب حضرت مولانا عمر ربانی صاحب اور پینڈ دی پوری انتظامیاں پورے احباب دا میں شکریہ دا کردہ ہاں کہ انہاں نے ساڑھی آواز سے لبے کیا اللہ دی رضا آواز سے وقت صرف کیتا ہے اللہ رب العالمین تو آڈائی تھے بیٹھنا احباب دا قرآن مجید سنانا تو آڈا سننا اللہ اپنی بار گاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ربانی صاحب اگے آجو میربانی آجو